ملٹی پر ملٹی پلے والیلس ڈیوٹیوب چینل یہ بے ازوال جی پاسٹ پیپر ہے ٹھیک ہے جینیٹیکس کا دو اس میں توٹل پور کسٹنز آئیتا ہے سب سے پہلا کسٹن ہاو ملٹی پلے والیلزرائز what are the characteristics of ملٹی پلے والیلز give an example of ملٹی پلے والیلیزم from human and explain its inheritance pattern تو یہ آلیلزم کے بارے میں پسٹ پسٹس پیسٹن آئیتا سیکنڈ پارٹ میں بریپلی آتلائن دے کلاسیکل ان مارڈرن کنسپٹ آف جین دوسرا جین کے بارے میں اور تیسرا مطلب سیکنڈ نمبر قیسٹن جو ہے بریپلی ڈسکسز چینجز ان دن سٹرکچر ان دن نمبر آف کروموسوم ایلانگ ویدیر میکنیزم ان جنیتیکل اپکٹ ڈیزیز سینڈروم مختلف قسم کے جتنے بھی ڈیزیز اور سینڈروم کے ساتھ جو ہے چینجز ان کروموسوم مطلب سٹرکچر وائز ان نمبر وائز یہ اپنے ڈسکس کرتے ہیں یہ بھی ہم پارڈنے کروموسوم ٹھیک ہے جب چینجز آتے ہیں سٹرکچر میں اور نمبر میں ترن نمبر کسٹن آئیتا ہے ایکسپلین جنیتیک کنٹرول آف انیمال ڈیویلپمنٹ ان ڈیٹیل وٹ آردہ سیمیلٹیز اور ڈیپرنسز آف جنیتیک کنٹرول آف ڈیویلپمنٹ ان ایمیون سسٹم بیٹوین ان دونوں کے درمیان فورت نمبر کسٹن اس میں پارٹس ہے ٹھیک ہے ٹوٹل تری پارٹس اس میں ٹو پارٹس کرنے ہیں جنیتیک بیسس آف کینسر یہ آئے تھا ایک سکس ڈیٹرمنیشن ان سکس لنکیج اور تیسرا جو ہے سسٹیمیٹک انڈ ڈیپریسیو پریشر ٹھیک ہے تو یہ پاسٹ پیپر تھا ٹوٹل ٹوٹل ٹو کا جنیتیکس کا تو یہ بھی آپ نے سال کرنا ہے اگر آپ پرپریشن کر رہے ہو جنیتیکس پیپر کے لیے تو یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے یہ سب پسچن ٹھیک ہے پریکٹس کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اس وڈیو کو لائک کریں گے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور بھی میں پاسٹ پیپر جتنے بھی بی ایس زوال جی کے پاسٹ پیپر ہے میں اس چینل پر اپلوڈ کروں گا تو آپ نے اس ون بائی ون کو دیکھنا ہے اور اسے پریکٹس کرنا ہے ٹھیک ہے تینکس پو آچھیں